ساتمہ سیکٹر جو کی بہت امپورڈنٹ سیکٹر ہے وہ ہے ہیلتھ یاد رکھیں جندگی بھر ہمارا ایفٹ کس میں جاتا ہے پیسے کمانے میں ورک میں فیملی میں پیار بڑھانے میں لوگوں سے ملنے جھلنے میں اور ہیلتھ کام بھول جاتے ہیں اور ایک دن ہسپیل میں سوئے سوئے کیا سوچ رہے ہیں معلوم ہیں کہ اگر اوپر چلا جاؤں تو یہ جو ہونڈا سیٹی گاڑی کھریدہ تھا اس میں کون بیٹھے گا اور یہ جو فلیٹ کھریدہ ہے اس میں کون رہے گا اور یہ جو امریکہ جانے کی ٹکٹ بنایا تھا اس میں کون جائے گا اس دن یاد آتا ہے کہ اس میرے پاس ہیلتھ ہوتا یاد رکھئے ہیلتھ بھی اتنا ہی امپورڈنٹ ہے جتنا پیسہ ہے جتنا پریبار ہے جتنا ورک ہے اگر ہیلتھ کو آپ دھیان رکھیں گے تو آپ خوش رہیں گے اور ہیلتھ کا دھیان نہیں رکھیں گے تو آپ ہر بکت دکھی رہیں گے اور ہیلتھ بنا پورے پریبار آپ سے دکھی رہے گا آپ کہیں جان نہیں سکتے ہیں تو ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے ہیلتھ کو مینٹین کرنا ہیلتھ مینٹین رکھنے کے لیے کیا چیز چاہیے دو چیز چاہیے ایک تو آپ کی جانکاری ہے جانکاری نہیں ہے تو ہیلتھ آپ کبھی مینٹین نہیں گئی جتنے ہی افرٹ کرو سو بیکار چلی جائے گی لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ تیل نہیں کھانا وہ تیل کھانا ہے بس اسی کو کھا لیتے ہیں وہ بولتے ہیں میں نے بہت افرٹ کیا افرٹ کچھ نہیں کیا آپ کو افرٹ تو کیا پھر نولیج ہی بھول ہے تو آپ کے پاس دو چیز چاہیے ایک تو نولیج اور افرٹ نولیج ہے اور افرٹ نہ کرو تو بھی بیکار ہے آپ کے پاس سب جانکاری آپ کری نہیں رہو تو بیکار ہے تو دونوں چیز چاہیے نولیج بھی چاہیے افرٹ بھی چاہیے تب آپ کا جا کے ہیلتھ بھی ٹھیک رہے گا اور لاسٹ جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے جی او ڈی گوڈ اللہ بھگوان کرائیسٹ جس کو بھی آپ مانتے ہیں ان کے اوپر پورن آستہ آپ دیکھئے گا یہ ہمارے سٹریس منیجمنٹ کا بہت بڑی آ چیز ہے اگر اللہ یا بھگوان ہم کو تکلیف دیتی ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر یہ خسیہ دیتی ہے تو تو اچھی بات ہے تکلیف دے تو یہ سوچو میرے کو ٹریننگ دے رہا وہ مجھے اتنی پریسان کر رہا ہے کہ میں اور زیادہ ہارڈ ورکنگ ہو جاؤں اور تھوڑا سٹرونگ ہو جاؤں تو میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں بولتے ہیں میرے سارے سیکٹر خراب ہے پریبار سیکٹر خراب ہے پیسے سیکٹر خراب ہے پر میں بھگوان کے بھروسے چل رہی ہوں بھگوان جو بول رہا ہے وہی کر رہا ہوں میں اور بھگوان تکلیف بھی دے رہا تو اس کو بھی انجوائی کر رہا ہوں تو بھگوان کے اوپر بھروسہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے تو یاد رکھئے آپ اپنے اپنے اندر چھانک لیجے اور دیکھ لیجے کون سا کون سا سیکٹر خراب ہے میرے کو لوگ پوچھتے ہیں سر کوئی کا اچھا سیکٹر پتہ کیسے چل جاتا ہے میں بولا دیکھیں جس کے پاس پیسے کا سیکٹر ہو پیسے کی بات کرے گا زیادہ جس کے پاس پریبار کا سیکٹر ہے وہ لے گا سرے میرا بڑا بیٹا ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے یہ بیچلا بیٹا سارے کو لے کے آتا ہے ڈاکٹر کو دکھانے میں ان کو بولتا ہوں کہ پیسہ بولتے نہیں پیسے میرے پاس ہے نہیں تو ہر کے پاس دو چار اچھے سیکٹر ہیں دو چار خراب سیکٹر ہیں اچھے سیکٹر سے تو سٹریس نہیں ہوتا پر خراب سیکٹر کو ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے تو آپ کو یاد رہے آپ نے اپنا سیکٹر کو ڈھونڈیے جو خراب سیکٹر ہے ویک سیکٹر ہے اس کو اوپر بڑھانے کا کوسیز کیجئے اور اگر یہ سیکٹر کا دھیان رکھیں گے تو آپ کا سٹریس کافی حد تک کم ہو جائے گا